میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اس دنیا میں اس کروے عرض پر اگر کسی زمین پر انسان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے جہاں پر انسانیت کا ختل کیا جا رہا ہے نسل کشی کی جا رہی ہے وہ فلسطین ہے میں جب نام پلی میں ابھی ملے پلی میں تخریر کر رہا تھا تو ایک جذباتی نوجوان مجھے آ کر کہا کہ ست صاحب یہ آپ لگائیے اور آپ اپنی تخریر میں فلسطین کا ذکر کرنا کیوں چھوڑ دیئے اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ کیا کانگریس کے لوگ یا بی جے بی کے لوگ آپ پر تنخید کر رہے ہیں اس لئے آپ نے فلسطین کا ذکر چھوڑ دیا تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے کیونکہ وقت کم رہتا ہے اس لئے اسمبلی کے انتخابات میں میں چاہتا ہوں کہ ان تمام موضوع کو بحث بناوں اور منلس کا کام عوام کے درمیان میں رکھوں تو اس بچے نے مجھ سے کہا کہ صاحب فلسطینیوں کے ظلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے تو یقیناً میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان کے اس جذبے کی کہ اس نے اپنے چند منٹ کے مجھ سے ملاقات میں میری سونج بھی اس طرح راغب کی یقیناً ہم تمام کو جو آج فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی پرزور مضمت کرنی چاہیے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ظالم ازرائل کی حکومت نے ان کو ختم کر دیا جس میں سے سات ہزار کے خریب بچے ہیں جس میں ساڑھ تین ہزار کے خریب خواتین ہیں اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے اسپتالوں میں انیستیسیا دینے کی دوا نہیں ہے پچاس ہزار خواتین اب آئندہ ہفتے میں ان کی ڈیلیوری کی تاریخ آنے والی ہے پینے کا پانی نہیں ہے برخی یا بجلی نہیں ہے اور یہ مغربی دنیا جن کے ہاتھ ان معصوم فلسطینیوں کے خون سے رگے ہوئے ہیں آج جو ساری دنیا کو درز دیتے تھے آج ان فلسطینیوں پر ظلم پر گونگے اندے اور بہرے بن کر بیٹھے ہیں بولتے ہیں کہ اسرائیل کو جواب دینے کا حق آسل ہے تو پھر یہ فلسطینیوں کیا کریں گے اسرائیل ایک اوکیپائر ہے اور اسرائیل ایک اگریسر ہے اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر خبزہ کیا اور اسرائیل اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو مغربی مالک اس کو دے رہے ہیں غازہ میں کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہا اکیس لاکھ پر مشتمل ایک علاقہ آئے جس میں سے آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے دس لاکھ کے خریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں دس ہزار بیلڈنگوں کو بم دال کر اڑا دیا گیا چھتیس اسپطال میں سے انیس اسپطالوں کو ختم کر کے رکھ دیا گیا اور اسپطالوں پر بم گرائے جاتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو فلسطینیوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہم کو اپنی دعاوں میں فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے فلسطینیوں کا مسئلہ کسی مذہب یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے فلسطینیوں کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے فلسطینیوں کا مسئلہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے فلسطینیوں کا مسئلہ عزت نفس کا مسئلہ ہے فلسطینیوں کا مسئلہ اس لیے بھی ہم ہے کہ پچھتر سال سے ان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے ایک کور سے زیادہ لوگ ریفیوجی پناگیز بن چکے ہیں مختلف ممالک میں لبنان میں جارڈن میں ایراک میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو مضمت کرنی چاہیے جو اسرائیل جیسا ایک اپارتائیڈ سٹیٹ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ غیب سے ان فلسطینیوں کی مدد فرمائے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت وطن عزیز کی حکومت جو اعلان کر چکی ہے باوجود اس کے کہ ہندتوہ آئیڈیالوجی پر چلنے والی بی جے پی کی حکومت ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم آزاد فلسطین مملکت کے خائل ہیں ہم ہمارے ملک کے وزیراعظم سے کہنا چاہیں گے کہ صرف زبان سے بولنے سے حل نہیں ہوگا پہلے سیس فائر ہونا چاہیے غازہ میں وہاں پر جو لوگ بے بس ہیں مظلوم ہیں ان تک ایٹ جانی چاہیے اور اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ غازہ کے ان بیس لاکھ فلسطینیوں کو غازہ سے نکال کر مصر میں جو سینائی کا ڈیزرٹ ہے سہرہ ہے وہاں پر ان کو ڈکیل دیا جائے اور ویس بینک سے نکال کر ان کو جو اردن میں جارڈن میں ڈھکیل دیا جائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ان معصوموں کی تکلیف کو ہم کو اپنے سینوں میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے موسیقی